اب ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ساتھ آنا پڑے گا ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا الائنس کرنا پڑے گا ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ایک ٹیم کی طرح ایک پریوار کی طرح ہم سب لوگوں کو مل کے محنت کرنی پڑے گی اور اگر ایک سو تیس کروڑ لوگوں مل جائیں تو بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی حاصل کرنے کے لیے میں نے اعلان کیا تھا تاکہ میں پورے دیش کی یافترہ کروں گا میں ہر راجے میں جاؤں گا لوگوں سے ملوں گا اور لوگوں کو اس مومنٹ سے اس آندولن سے اس کیمپین سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کل میں اس کی شروعات کر رہا ہوں سب سے پہلے میں اپنے جنم ستھان پہ جا رہا ہوں ہریانہ میں ہسار میں میں ہسار میں پیدا ہوا تھا ہسار میں ایک گاؤں ہے ہسار کے پاس سیوانی وہاں پہ پیدا ہوا تھا ہسار سے میں اپنی اس شب یاترہ کا پویتر یاترہ کے شروعات کر رہا ہوں اور وہاں سے ایک ایک کر کے سب ہی راجیوں میں جائیں گے لوگوں کو جوڑیں گے جو جو لوگ اس آندولن سے جڑنا چاہتے ہیں میک انڈیا نمبر ون کیمپین سے ہمارے کو اس نمبر پہ مسکول کر کے آپ جڑ سکتے ہیں نائن فائیو ون ٹرپل زیرو ون ٹرپل زیرو نائن فائیو ون ٹرپل زیرو ون ٹرپل زیرو اس نمبر پہ مسکول کریں اور آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے میں نے اکثر کئی بار بولا ہے کہ بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانے کے لئے بہت سارے کام کرنے ہیں لیکن ایک چیز کہتے ہیں نا نیسیسری بٹ نوٹ سفیشنٹ کنڈیشن نیسیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب تک ہمارے دیش کے ہر بچے کو اچھی سے اچھی شکشہ نہیں ملے گی شاندار شکشہ نہیں ملے گی فرسٹ کلاس شکشہ نہیں ملے گی جیسے امیروں کے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں جیسی شکشہ ملتی ہے ویسی شکشہ اس دیش کے ہر بچے کو چاہے وہ میڈل کلاس کا چاہے وہ گریب ہو اسے اچھی سے اچھی شکشہ نہیں ملے گی اور فری میں شکشہ نہیں ملے گی تب تک دیش آگے نہیں بیٹھ سکتا انیس سو سینٹالیس میں ہمارا دیش آزاد ہوا اس کے بعد سے ہم نے کئی علاقوں میں ایک شطروں میں ترقی تو کی ہے لیکن ایک جو سب سے بڑی گلتی رہ گئی دیش آزاد ہونے کے ٹائم پر جیسی دیش آزاد ہوا تھا میں سب سے پہلا کام یہ کرنا تھا گاؤں گاؤں کے اندر شاندار سرکاری سکول بنانے چاہیے تھے کونے کونے کے اندر شاندار سرکاری سکول بنانے چاہیے تھے اگر ہم اس ٹائم یہ کام کر جاتے آج بھارت کے لوگ جو ہیں وہ شکشت ہوتے اور ایک شکشت اگر پورا دیش ہوتا سارے بچوں کو اچھے شکشت ملی ہوتی ہمارا دیش گریب دیش نہیں ہوتا پچھتر سال خراب ہو گئے کل پردھان منتری جی نے ایک اعلان کیا کہ چودہ ہجار پانسو سرکاری سکولوں کو دیش بھر میں اچھا بنایا جائے گا مارڈن بنایا جائے گا بہت اچھی بات ہے لیکن چودہ ہجار پانسو سکولوں سے کیا ہوگا دیش میں ساڑھے دس لاکھ سرکاری سکول ہیں ساڑھے دس لاکھ اگر چودہ ہجار پانسو سکول ایک سال میں اگر کریں گے تو سو سال لگ جائیں گے دس لاکھ سکولوں کو ستر اسی سال لگ جائیں گے دس لاکھ سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرنے میں اتنا ٹائم تو نہیں ہے پچھتر سال خراب ہو گئے اب ہمیں میری اپیل ہے پردھان منتری جی سے میری اپیل ہے کے اندر سرکار سے کہ سبھی راجے سرکاروں کے ساتھ مل کے پلان بنایا جائے ساڑھے دس لاکھ کے ساڑھے دس لاکھ سکولوں کو ایک ساتھ موڈن اور بیسٹ کولیٹی کا بنایا جائے ایک ساتھ بنایا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ پانس سال کے اندر ہم یہ حاصل کر سکیں جب تک ہمارا دیش کے بچوں کو اچھے شکشہ نہیں ملے گی تب تک دیش آگے نہیں بڑھ سکتا آپ دنیا کا کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی بھی وکسد دیش اٹھا کے دیکھ لیجئے جاپان ہے فرانس ہے یورپ کا کوئی بھی دیش ہے انگلینڈ ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک دیش بتا دو جس نے جو ڈیولپڈ ہو گیا ہو جو آگے بڑھ گیا ہو جو امیر بڑھ گیا ہو اور انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے شکشہ کا انتجام نہ کراؤ بینہ اپنے بچوں کو اچھے شکشہ دیئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو چودہ ہجار پانس سکول تو ایک طرح سے سمدر میں بوند کی طرح ہے ساڑھے دس لاک سرکاری سکول ہے ان کو سب کو ایک ساتھ پانس سال کے اندر ٹھیک کرنا ہے تو چی؟ سکتے سکتے پانس سالاب